بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم سٹو موم ریسپی چینل آج ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں کیمہ آلو کٹلس سب سے پہلے ہمیں چاہیے آدھا کیلو کیمہ ہم لوگ نے بیف کے لے لیا دو سے تین ادھر ٹوماتر ہیں جس کو ہم لوگ نے چاپ کر لیا پیاس لائس میکر ٹو آور دو میٹیم سائز کے ہری مرچیں تین سے چارہ تر چاپ ہوئی پاوڈر ون ٹی سپون حلدی 1.5 ٹی سپون نمک 1.5 ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر 1 ٹی سپون ادھرک لسن کا پیسٹ 1 ٹی بل سپون ہم ان سب سپائسز کو کیمہ میں آٹ کریں گے جو ہم لوگ ریڈی کریں گے ہمارے پاس یہاں پر تین کیلو آلو ہے اس کو ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے باول کر دیں گے سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے فیلنگ ریڈی کرتے ہیں ہاپ کپ سے کم ہم آئل آٹ کریں گے آئل جب تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں پیاس جو ہم لوگوں نے سلائس میں کٹ کیا ہے وہ آئٹ کیا اس کو فرائے کر لیں گے جب یہ براؤن ہو جائے گا تو تب ہم اس میں مسالہ آئٹ کریں گے لال مرچوں کا پاوڈر تھوڑا سا پانی ڈال کے تھوڑا سا اچھے طریقے سے بھون لیں گے کہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ نیچے نہ لگے اب ہم اس میں آئٹ کریں گے حلدی دھنیا پاوڈر آدھرک لیسن کا پیسٹ اور نمک ان سب چیزوں کو آئٹ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے مسالے کو بھون لیں گے اور سالتا تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کرتے رہیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ جلے نہیں نیچے نہ لگے جب مسالہ اچھے طریقے سے بھون جائے گا تو پھر ہم اس میں کیما آئٹ کریں گے کیما آپ چاہے چکن کریں سکتے ہیں یا آپ چاہے تو بیف کریں سکتے ہیں یہاں پر ہم لوگوں نے فائن چاپو آب کیما آئٹ کریں کیما آئٹ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے اور تب تک بھونیں گے جکتے کی اپنا کلر چینج نہیں کر لیتا کلر برکل چینج ہو گیا اب اس کو ہم کک کرنے کے لیے رکھیں گے ساتھ اس میں ایک کلاس کے قریب ہم پانی آئٹ کریں اور ساتھ ہی ہم نے ٹوماتر جاپ کیا تھے دو سے تین عدد وہ ایڈ کیا ہے ایک طرح سے ایڈ کرنے کے بعد اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے تب تک رکھیں گے جب تک ہماری ٹوماتر جو ہے وہ میشت نہیں ہو جاتے اچھے طریقے سے دس سے پندرہ منٹ تک میڈیم میڈیم فلیم پر رکھتے کوک کریں گے اس کو اب ہم یہاں پر ہری مرچیں جو ہم لوگ نے بلکل چاپ کی ہوئی تھی تین سے چار عدد وہ ایڈ کر دی ساتھ ساتھ کانٹیلی اس چمچ ہلا رہے ہیں تاکہ ہمارا جو پانی ہے تھوڑا سا رہ گیا ہے وہ ڈرائ ہو جائے یہاں دیکھیں پانی بلکل ڈرائ ہو گیا اب اس پوائنٹ پر آکر ہم لوگ یہاں پر پسا و سابود گرم مسالہ وہ ایڈ کریں ایک ہم لوگ نے میڈیم سائز کا پیاز لیا تھا اس کو چاپ کر دیا اب وہ ایڈ کریں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ہرا دھنیا وہ بھی ہم ہاف کپ کے قریب جو ہے وہ چاپ کیا وہ اس میں ایڈ کریں ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہے اب اس کو ہم لوگ سائز پہ کر کے تھوڑا سا انچہ کر کے ایک سائز سے رکھیں گے تاکہ جو ہمارا آئل ہے وہ سیپرٹ ہو جائے ہم اس آئل کو سائز پہ آگے اس کو نکال لیں گے اب دوسری طرح ہمارے پاس یہاں پر فول آئل آلو ہے جو ہم لوگوں نے 3 کیجی تین کیجی کے قریب ہم لوگوں نے یہاں پر لیا تھے اس کو بلکل نیش کر لیا اس کے بعد ہم لوگ نے نمک ہز پہ زائی کا ایڈ کیا ہے زیرہ 2 ٹی سپون ہم ایڈ کر رہے ہیں اس میں دھنیا ہرا دھنیا بلکل چاپ ہوا ہے آپ چاہیں تھوڑا سا کے سپائز زیادہ لینا چاہتے ہیں تو آپ لال مرچوں کا پاورڈر کٹی بھی لال مرچیں یا ہری مرچ ان میں سے کوئی بھی چیز آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آلو میں بھی ٹھیک ہے اب ہم اس کی فیلنگ ریڈی کرتے ہیں ہم لوگ نے اوول شیپ میں ہم لوگ بنائیں گے آپ چاہیں تو راؤنڈ شیپ میں بھی کٹلیس ریڈی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے آلو لیا اس کو ہم لوگ نے تیلی پر رکھا اس کے اندر اب ہم کیمے کی فیلنگ کی آپ دیکھیں یہ شیپ اس شیپ میں بنا کے اب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے دو سے تین عدد ہم لوگوں نے انڈر لے لیے تھے اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے پھینک لیا اب ہم لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ کٹلیس کی کوٹنگ جو ہے انڈے سے کی اس کے بعد بریڈ گرام سے بریڈ گرام کی کوٹنگ اگر کریں تو آپ شاپ پر پر رکھتے کریں تو وہ زیادہ ایزی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح ہم بافی سارے بھی ریڈی کر لیں گے کوٹنگ کر لیں گے بناتے جائیں گے ساست کوٹ کرتے جائیں گے آپ چاہیں تو ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں لیکن فریز کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فریز کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ جب ایک سائٹ اچھو طریقے سے فرائے ہو جائے تو ہی اس کو دوسری سائٹ سے فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارے فرائے ہو گئے بہت ٹیسٹ یہ ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا لائک سبسکرائب اور کومنٹ کیجئے گا اللہ حافظ خیال رکھیں